ٹی وی نائن بھارت ورش کی جاباس ٹیم اس وقت میدان جنگ میں ڈٹی ہوئی ہے ٹیل اویب میں ہمارے سمادہ تھا منیشہ اور گازہ بورڈر سے ہمارے سمادہ تھا سمیں چودری پل پل کی دے رہے ہیں اپ ڈیٹ اور اب دو حصوں میں بٹی ہوئی دنیا نظر آ رہی ہے بڑا سوال ہماس کیا وشو ید تو نہیں کرا دے گا آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ میرے سیوگی کرونا شنکر شرما بھی اب جڑ رہے ہیں اور تمام خاص مہمانوں کا ایک بڑا پینل ہمیں جوائن کر چکا ہے ہماس اور اسرائیل کے بھی جاری جنگ کا اب وستار ہونے لگا ہے اس جنگ میں اب دوسرے دیش بھی شامل ہو چکے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہماس ورلڈ وار کرائے گا یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا کے بڑے دیش آج دو دھڑوں میں بڑھ گئے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کون کس کے ساتھ ہے فلسطین کے ساتھ روس ہے تو اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ فلسطین کے ساتھ لیبنان ہے تو اسرائیل کے ساتھ ہے برٹن فلسطین کے نام پر سیریا اور فرانس آمنے سامنے ہیں ایک طرف ایران تو دوسری طرف نوروی اسرائیل کے ساتھ ہے جارڈن فلسطین کے ساتھ تو یوکرین اسرائیل کے ساتھ ہے ایک اور ترکیہ تو دوسری اور اٹلی کھڑا نظر آ رہا ہے فلسطین کے ساتھ قطر یمن سعودی عرب جیسے ملک بھی ہیں سعودی عرب کچھ ہچکتے ہوئے ساف دیتا نظر آتا ہے اسرائیل کے ساتھ جرمنی اور پولنڈ جیسے ملک کھڑے ہیں تو دنیا دو دھڑوں میں بڑھتی نظر آ رہی ہے کون اسرائیل کے ساتھ کون فلسطین کے ساتھ یہ اب بہت حد تک ساف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس بیچ اہم خبر فلسطینی اور اسرائیلی فورسز میں تکرا ہوا ہے یروشلم میں شعفات شرنارٹی کیمپ میں یہ تکراہ دیکھا گیا ہے تو تمام جو فلسطینی یہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ اسرائیلی فورسز کے جوانوں کا تکراہ ہوا ہے یروشلم کی یہ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں جہاں پر دونوں آپس میں بھرتے نظر آئے تو یروشلم میں بھی حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دیکھیں اگلی بڑی خبر اسرائیلی حملے کے بعد افرا تفری کا محول ہے حملے کے بعد گھروں سے نکلے ہیں لوگ گھائلوں کو اسپتال لے کر لوگ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرائیلی حملے کے بعد کس طرح سے دیکھیں گازہ میں افرا تفری کا محول ہے اور جو امارتیں جو کی اسرائیلی حملے میں تباہ ہو گئی ان کے ملبے سے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو گھائل ہیں انہیں ترانت اسپتال پہنچایا جا رہا ہے اور بڑی خبر ہے گازہ میں اسرائیل نے پوری رات اٹیک کیا ہے بیتھے نون علاقے میں اسی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں حماس کی فنڈنگ والے دو بینکوں پر بھی حملہ کیا گیا اسرائیل نے ٹنل کو بھی تباہ کر دیا ہے اور دیکھیں اگلی بڑی خبار تو باس علاقے میں آمنے سامنے کی زبردست جنگ ہو رہی ہے حماس نیتا کی گرفتاری سے پہلے کی جنگ نادیر ساوا فختہ کی گرفتاری سے پہلے بھیشن لڑائی کیسے ہوئی وہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یروشلم میں اسرائیلی فورس کے ساتھ لڑائی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں فلسطین کے یواؤں نے یہاں پر حملہ کر دیا شفات شرنارٹھی کیم کے پاس اٹیک کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یروشلم میں فلسطین کے یواؤں نے اٹیک کر دیا اسرائیلی فورس پر یہ جانکاری مل رہی ہے دونوں میں آپس میں کس طرح کی بھڑنت ہوئی ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے یہ اس وقت یروشلم کے حالات ہیں یہاں پر شرنارٹھی کیمپوں میں رہنے والے فلسطین کے یواؤں کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے اسرائیلی فورس کی اور اس کے بعد جھم کر گولی باری ہوئی